آپ کبھی ساکیب رضا مصطفی صاحب کا کلپ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں اور کبھی آپ لگا دیتے ہیں وہ اپنے مصطفی صاحب کا لگا دیتے ہیں کبھی آپ مفتی جمال الدین بغدادی کا لگا دیتے ہیں کلپ میں اس لیے لگاتا ہوں ساتھ کہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ایک طرف تو ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات بہاری مسلم میں اممہ عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی غیر مہرم عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا اور ساکیب رضا مصطفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیر صاحب جو ہیں وہ منارے سے چل پڑے اور اس عورت کو چبارے سے پھینکا گیا اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کیا اب جب وہ غیر مہرم عورتوں کو آگے پیر کیچ کر رہا ہے تو میں یہ بتاؤں گا نا کہ یار یہ دیکھو یہ کس بزرگ کے ماننے والے ہیں اس طریقے سے جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی نے علیہ السلام نے لکھا ہے کہ انہوں نے نگاہ مار کے اپنا مرید جلا دیا کیونکہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رکھ نہیں تھی تو میں نے آپ کو بخاری مسلم سے بتانا ہے کہ انہ سے اپنے مالک کہتے ہیں میں نے دس سال حضور کو فضو کروایا آپ نے کبھی مجھے ڈھانٹا بھی نہیں ہے آپ کے پیر آپ کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ کے طریقے پہ وہ تو مرید جلا دیتے ہیں اس مرید نے تو پوری زندگی آپ کی مریدنی اس لیے بڑھا تھا وہ مریدگی کی تھی کہ اس کا خادمہ ایمان پہ خادمہ پیر کے ہاتھ ہوئی ہو گیا اور کہتے ہیں انہیں پھر انہیں لوٹے کی طرف دیکھا لوٹا بھی سیدھا ہو گیا پہلی لوٹا سیدھا ہو گیا تو اڈا پیر ہے زمانے جو انہیں تین سو دو کٹانی سی ہوتے ہوتے ہیں کہ انہیں بندہ مارے ہیں بغیر کسی وجہ دے یہ کوئی وجہ ہے کہ آپ بندہ مار دیں تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو ہم تو بتائیں گے یہ دین کون سا پیش کر رہے ہیں اور پھر وہ آپ کے وہ جو پیر مصبائی صاحب پیر مفید جمالہ جنہاں بغدادی ان کو تو چھوڑ دیں ان کو تو عالمین یہ لوگ مانتے ہیں مصبائی صاحب وہ کہتے ہیں میں اپنے رب سے تفیق مانگ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے اس کا رات ضرور کرنا ہے میں ان کو تین سال سے کہہ رہا ہوں کہ چلیں یار آپ ذرا درویش آدمی ہیں آپ کی مجھے گفتو کا انداز بڑا پسند ہے اگرچہ آپ نے مجھے گالیاں بھی دیں ہیں تو چلیں آپ آج ہیں تفیق جیل میں انہوں نے کل بھی آنا ہے جلسے میں تین چار بار جلسے میں آ چکے ہیں میرا ذکر تک نہیں کرتے ہیں میں نے تو کہتو ہے ذکر کریں اور میری باتوں کا جواب دیں انہوں نے کہا کہ تُو بھی بتا کیمرے کے سامنے بازید کیا میں بھی بتاؤں گا تو میں نے تو بتا دی ہے کہ بازید کہتا تھا کہ میرا جنڈا رسول اللہ سے بڑا ہوگا آپ یہ بتائیں کہ بازید کی کون سی خوبی انہیں نظر آئی ہے اور یہ انہوں نے خود چاپی مہین کے بزرگوں نے تو ہم ان کی کتابوں سے انہیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں ان کی پکچر پیر اجمل قادری صاحب نے ویڈیو میں کہا کہ ابو علیہ السلام خرقانی کا کرتا جو ہے محمود غزنوی نے پیش کیا سمنات میں فتح ہوگی میں نے بتایا کہ رسول اللہ کا کرتا صحابہ کے پاس تھا جنگ قاسیہ میں ساڑھے آٹھ ہزار صحابہ شہید ہوئے ہیں اس کی وجہ وہ نبی کا کرتا لے جاتے اور وہ کرتا شفاہ بھی دیتا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ امیہ اسمہ بنت عبی بکر نے وہ کرتا نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفاہ کے لیے پلاتے ہیں تو نبی کا کرتا دیکھ کے اور نبی نے جب خود پینا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جان نے تو کلمہ نہیں پڑا ابو نصر خرقانی کا کرتا اتنا بڑا ہو گیا جی وہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر ہی نہیں رہے گا کانیاں جھوٹ تو یہ ہم اس کو ایکسپوز کریں اور مفتی جمال جن بغدادی کی ایک وڈیو آن لائن پڑی ہوئی ہے جس کے انہوں نے کلیر کہا کہ میں نے داتا کجم پخشری جویری کو کھلی آنکھوں سے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی زیارت کی انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ منارہ پاکستان آجاؤ اپنے بندے لے کے میں آپ کو کھلی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زیارت کرواؤں گا تو پھر چیلنج قبول کرتی ہیں مجھے چیلنج قبول کرنے ہی ضرورت نہیں ہے جن کو نبیل اسلام کی زیارت کی تڑا پیشگینا مجھ سے زیادہ بریلویوں کے تو بریلوی جا کے دیدار کر رہے ہیں پھر مجھے بتائیں میں بھی آ جاؤں گا لوہر میں میرے خلال کروڑوں بندہ تو لوہر میں جمع ہو جائے گا تو آپ بھی ادھر سے ہی آئے تو آپ اس سے بڑی اپرچنیٹی کہہ گیا وہ سیر گیافر میرے لیے صرف آپ کو نبیل اسلام سے کوئی محبت نہیں ہے آپ جا کے زیارت کریں جو کہتے ہیں لیکن آپ رجل تو آپ رجل کرتے ہیں میں جو کہتا ہوں کہ یہ بندہ مجھے نماز تجوید کے ساتھ سنا دے مفتی جمال الدین بگرد جی تجوید کے ساتھ جو تجوید ہے اس کے ساتھ یہ مجھے نماز سنا دے تو میں اسے عالم دین ماندے کے لیے تیار ہو جاؤں گا میرے دخال میں اس کے تو اپنے علماء کہتے ہیں کہ ان کے پاس عالم دین کی ڈگری کوئی نہیں ہے تو وہ تو کہتے ہیں ان کا حالی ہے کہ انہوں نے میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کرائی گئے اور ان کہا کہ مرزا جیل میں بولے گا اور کتے سے دماغ ہی پوہنکڑے تو دماغ کچھ آئی نہیں ہے اور اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ تم انہوں جواب دے کہ بخاری چیدیس کیوں لکھی ہے کہ نبیل اسلام نے امامت کی تو وہ جھوٹ نکلے ہے وہ بخاری میں آئی نہیں یہ حدیث وہ مسلم شریف میں ہے اتنے بڑا ان سے غلط ہے چھے حدیث تو ہے نا نہیں حدیث ہے تو ہم مانتے ہیں نا یہ تو بتائیں یہ حدیث میں جب وہ اور ساری محمد کروائی ہے میرے بھائی ہاں تو نبیل اسلام نے محمد کروائی نا یہ تو نبیل اسلام کا موڈز ہے جو نہیں مانتا وہ گھمرا ہے ہم تو مانتے ہیں بلکل تو پھر وہاں پہ جو سارے نبی آگے تو بلکل ٹھیک ہے ہاں لیکن وہاں ہے نا اب آپ کے داتا دربار کٹھے ہو گئے ہیں تو ہم کہیں گے کہ داتا دربار سے پہلے وہ عزت عبر صدیق کے گھر کیوں نہیں کٹھے ہوئے ہیں عزت عمر کے گھر کیوں نہیں کٹھے ہوئے تو اڑے بابیں بہت وڈین ہیں یہ بات ہے نا سیدہ فاطمہ سلام علیہ علیہ سے بڑھ کر کون ہے مجھے کوئی ضعیف حدیث بتا دے آپ نے کہا نا کہ بغدادی صاحب بغدادی صاحب کوئی ضعیف جھوٹی حدیث ہی دکھا دیں کہ حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ نے کبھی قبرِ رسول پہ حضور کو جا کے دیکھاؤ لائف وہ تو روتے روتے دنیا سے چلے گے کہ اپنے باپ کا چیرہ نہیں دیکھ سکوں گی یہ لوگ کہاں سے کہتے ہیں ہم لائف دیکھتے ہیں ان سے بڑھ کے کوئی حق دار ہے کبھی مولا علیہ نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے نبیر اسلام کو لائف دیکھا ہے خواب میں دیدار ممکن ہے لائف نہیں ہے لائف تو وہ زندگی مبارک میں تھا وہ تو بتاتے ہیں وظیفہ بھی بتاتے ہیں تو آپ کر لیں نا میرے بھائی